بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے سبق نمبر سترہ حدیث نمبر سولہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہی قبلی اللہ كان لہو فی امتہی حواریون واصحاب يأخذون بسنده ویختدون بامره ثم انہا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهد بیده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الایمان حبت خردل ترجمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالی نے اس کی امت میں مبعوث فرمایا اس کی امت میں کچھ مخلص اور خاص رفقہ ضرور ہوا کرتے جو اس کی سنت کی پابندی اور اس کے حکم کی پیروی کرتے پھر ان کے بعد ایسے جانشین پیدا ہوئے جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور جو کچھ ان کو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف عمل کرتے اسی طرح اس امت میں بھی ایسے ناخلف پیدا ہوں گے جو اسلام کا نام تو لیں گے لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوگا پس جو شخص قدرت کی شرط کے ساتھ ہاتھ سے ان کے خلاف مقابلہ کرے گا وہ مومن ہے اور جو زبان سے ان کے خلاف مقابلہ کرے گا وہ بھی مومن ہے اور جو ان کے خلاف دل سے مقابلہ کرے گا کہ ان کے بدعمالی کو کم از کم دل سے ہی برا سمجھے وہ بھی کمزور درجہ کا مومن ہے اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے دنیا میں مقعود فرمایا ان کے کچھ ہواری ضرور تھے ہواری انبیاء کے مخلص اور خاص لوگوں کو کہتے ہیں جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ حواری انصاری حضرات کو کہتے ہیں جو حضرات انبیاء اکرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر مدد کرتے اور دین کی ترقی کے لئے کام کرتے ہیں بعض نے ہواری سے مراد قاضی کو لیا ہے بعض نے فرمایا کہ مراد وہ لوگ ہیں جو خلافت کے کام کی اصلاح کرتے ہیں غرضے کہ کچھ اللہ کے نیک اور صالح خاص اور مخصوص بندے ایسے ہوتے تھے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی مدد کرتے ان کے دین کی ترقی میں ہاتھ بٹاتے اور ان کے دین کی اشعاد اور حفاظت میں کوشش کرتے تھے جن کی خاص صفت یہ تھی کہ اخذون ابی سنتی ہی ویختدون ابی امری ہی یعنی وہ اپنے نبی کی سنت کو لے کر چلتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی اور اتباع کرتے تھے پھر ان کے بعد ان کے کچھ نہ سمجھ لوگ خلیفہ اور جانشین ہوتے یہاں حدیث میں خلوفن کا لفظ ہے جو خلفن کی جمع ہے جس کے معنی ہے برا جانشین اور اگر خلفن ہو تو اس کے معنی ہے اچھا جانشین مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے ان حواریوں اور مخصوص و مخلص مددگاروں کے بعد ان کے جانشین کچھ ناسمجھ لوگ ہوتے جو اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے جس پر خود عمل نہ کرتے اور ایسے کام کرتے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں اور دعوے کرتے جن کو وہ کرتے نہیں تھے یعنی دعویٰ کرتے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں ہم ایسے عبادت کرتے ہیں مگر یہ صرف زبانی جمع خرش ہوتا حقیقت میں وہ اس سے کورے ہوتے یا یہ معنی ہے کہ دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے مگر خود اس پر عمل نہ کرتے یعنی بے عمل وعیز ہوتے وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ کا مطلب یہ کہ نبی نے جو حکم نہیں دیا جو کام شریعت میں نہیں ہے ان کاموں کو کرتے تھے یعنی بدعات و خرافات اور منمانی رسمیں وغیرہ یہ نا سمجھ لوگ سنتوں سے مو پھیرتے اور بدعات اور لغویات کو اپناتے اور اس طرح دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اس سے یہ ہے کہ جس طرح ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوگا کہ میرے بعد بھی اولاً صحابہ اور تابعین اور دوسرے نیک اور صالح لوگوں کو اور دین کے لیے جان دینے والوں کا مقدس طبقہ ہوگا پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے تو نا سمجھ اور نالائق ہوں گے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے مقابلہ کرے گا وہ بھی مومن ہے اور جو ان سے زبان سے مقابلہ کرے گا وہ بھی مومن ہے اور جو ان سے دل سے مقابلہ کرے گا وہ بھی مومن ہے اور اس کے بعد ایمان کا رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہاتھ سے مقابلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کی برائیوں اور ان کے شر سے دلوار ہتھیار اور اپنی طاقت اور قوت سے روک دیا جائے جس سے وہ دوبارہ ان کاموں کی حمد نہ کر سکیں اور زبان سے مقابلہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے ان کو روکیں اور منع کریں اور اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے مقابلہ کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے ان برائیوں کو برائی جانیں اگر کسی نے یہ مقابلہ بھی نہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں یعنی کوئی ان برائی کی باتوں کو برا نہ جانے تو وہ مومن ہی نہ رہے گا بلکہ کفر میں چلا جائے گا اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جس طرح ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کے حواریوں کی ناخلف اولاد یا ان کے ناخلف جانشین دین کے اتباع سے موپھیر کر منمانی بدعات اور خرافات کے حامی ہوئے ہیں اور دین کا حلیہ بگاڑتے رہے ہیں اسی طرح میرے بھی حواری اور نیک جانشین ہوں گے پھر ان کے بعد کچھ نہ سمجھ لوگ وہی کریں گے کہ ان کے پاس صرف زبانی جمع خرش ہوگا عمل کچھ نہ ہوگا سنت سے دور بھاگیں گے اور بدعات سے پیار ہوگا ایسے لوگوں سے جس طرح ہو سکے مقابلہ کرو اور ان کو ان برائیوں سے روکو تاکہ اسلام اپنی اصلی آبوداب کے ساتھ قائم رہے ہائے افسوس اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوئے اور آج بھی موجود ہیں جو لمبے چوڑے عشق رسول اور عشق خدا کے دعوے کرتے ہیں مگر عمل کے لحاظ سے زیرو ہیں سنت اور عمر نبوی سے ان کو چڑھ اور دشمنی ہے ہاں منمانی رسومات اور خرافات سے ان کو محبت ہے نماز کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اپنی منمانی رسومات کی ہے وہ یا ان لوگوں نے دین کو ایک کھیل اور تماشا بنا دیا ہے چنانچہ آج اولیاء کے مزارات پر دین کے نام پر جو خرافات ہوتے ہیں اور عشق رسول کے نام پر بدعاتی مشایخ اور پیروں میں جو بیدینی اور صریح اور صاف شرکیہ اور کفریہ اعمال ہوتے ہیں اور شریح احکامات کا ان لوگوں میں جس انداز سے مذاب کیا جاتا ہے اور اس کے باوجود چیخ چیخ کر اپنے لیے اور اپنے اس بدعاتی برادری کے لیے ولی اللہ اور عاشق رسول پیرو بزرو صوفی اور علامہ وغیرہ لمبے چوڑے القاب اور عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے اور اپنی حقانیت اور صداقت اور معصومیت کے بلند بانگ دعوے کیا جاتے ہیں یہ سب اس کا کھلا ہوا مصداق ہیں لہذا امت کے انصاف پسند بہادر اور اقلمند اور ہوشمند مسلمانوں پر فرض اور ضروری ہے کہ اس قسم کے بیدینی اور الحاد اور منمانی رسومات اور خرافات کے خلاف مقابلہ کریں اور جس طرح ہو سکے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے یا کم از کم امت کے بھولے بھالے طقے کو دین کی آڑ میں اور دین کے نام پر ہونے والی اس بیدینی سے باخبر کر کے ان کو محفوظ رکھیں ابھی کچھ دنوں قبل بینگلور سے تقریباً ایک سو ساٹھ ستر کلومیٹر پر ٹپٹور زلہ ٹمکور کے قریب ایک چھوٹی سی بستی گڑ مڈلی ایک مدرسے کی سنگے بنیاد کے لیے جانا ہوا احکر کے ساتھ حضرت مولانا پی ایم زکریہ صاحب والا جاہی دامد برکات ہوں بھی تھے اس بستی کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہاں اکثر لوگ بیدادی خیال کے ہیں اور غلطکار پیروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اکثر لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا دو ہیں کیونکہ ان پیروں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ خدا دو ہیں ایک خدا تو اللہ ہے وگر اس تک پہنچنے کے لیے یہ مزارات میں موجود اہل اللہ دوسرے خدا ہیں اور جب تک ان کو نہیں مانوگے اس وقت تک اس اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑھ کر حیرتناک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہاں ایک امام تھا وہ یہ بات کھلن کھلن جمعہ کے خطبے کے دوران ممبر پر کہتا اندازہ کرو کہ جہالت نے امت کو کہاں تک پہنچا دیا ہے ایک کلم کھلا دو خدا کہنے میں بھی ان کو کوئی تکلیف اور تعمل نہیں ہے جس کا کھلا ہوا شرک ہونا اہل اسلام تو اہل اسلام مشرقین مکہ جیسے مشرق بھی جانتے تھے اور اس لئے انہوں نے بھی کبھی اس طرح کے کھلے الفاظ میں اپنے معبود باغلہ کو خدا اور اللہ کا شریک نہیں کہا بلکہ تعویل کر کے وہ اپنے معبودوں کو اللہ کا شیئی تو